موسیقی 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 سمجھے ہاں انہوں نے کہا کہ جی نیو یارک میں نیو یارک کے علاقے منہیٹن میں کسی قرائے دار سے قرائے لینا پھر بھی مشکل ہوگا لیکن سعودی عرب والوں سے سعودی سے پیسہ نکلوانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے ان کو ڈڑاتے پیسے نکلوانیتے ہیں یہ پیسہ کیوں نکلوانیتے ہیں یہ ڈر کیوں قائم ناظری یہ ڈر اس لیے قائم ہے کہ جب تک آپ کے میڈل ایسٹ میں آپ کے عرب ممالک میں ایک خوف کی فضاء قائم رہے گی ایک جھگڑے کی فضاء قائم رہے گی یہ عربی اپنے عربوں ڈالر کے اسلحے خریدتے رہیں گے امریکہ سے یہ سارا گیم پلان امریکہ کا اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے تو ہمیشہ سے رہا ہی ہے اب جو اگلی بات انہوں نے کیا ہے جیلیٹ کشنن جو اگلی بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جناب اگر سعودی عرب یو اے ای کی طرح اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے اس کا فائدہ فلسطین کو بھی ہوگا سعودی عرب کی اکانومی کو ہوگا یہ سب باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جی اس کا فائدہ سعودی عرب کو اس طرح ہوگا کہ سعودی عرب کا سب سے پرانا دشمن ایران وہ کمزور ہو جائے گا کیا آپ دیکھیں پہلے سے تقسیم شدہ امت کو پہلے سے ڈیوائیڈڈ امت کو کتنا ڈیوائیڈ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یعنی وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کا حق کھا گیا جس نے نجانے کتنے فلسطینی بچے بوڑے عورتیں جوان مار دیئے لالچ یہ دیا جا رہا ہے سعودی عرب کو کہ اگر تم اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لو تو تم اپنے ایک بہت بڑے دشمن ایران کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے یعنی کفار کو یہ لگتا ہے اغیار کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ان کا اپنا مسلمان بھائی ہے یہودی زائونسٹ سہونی یہودی نہیں ہے اسرائیلی نہیں ہے تو کس نے بڑی اچھی بات کی تھی ہمیں دوسرے کو کافر کہتے ہیں ہم مسلمان ایک دوسرے کے جو فرقے بنے ہوئے ہیں ہمیں دوسرے کو کافر کہتے ہیں صرف کافر ہیں جو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہمیں وہ فرقوں میں باٹنا چاہتے ہیں پہلی بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں تو اب یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی اس لیے آپ اسرائیل کے ساتھ مہایدہ کر لیں سعودی عرب کو یہ لالش دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پھر آپ کی مدد کرے گا ایران کو فلاہ و برباد کرنے میں کتنا بڑا بیان ہے ناظرین اس بیان کے پوچھے اسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تھیلہ اور تھیلے کے اندر بلی یہ بلہ جو باہر نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ بیسکلی پورے میڈل ایسٹ میں فساد ڈالوانا چاہتے ہیں ادھر سے چائنہ آپ کو پتا ہے چائنہ نے بقاعدہ ایران کو بیک کرنا شروع کر دی ہے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ چار سو عرب ڈالرز کا جو تھیل کا معاہدہ چائنہ نے ایران کے ساتھ کیا ہے جس کے تاہت وہ اگلے کئی سال تک ایران سے چار سو عرب ڈالرز کا تھیل خریدے گا اور صرف تھیل نہیں خریدے گا اس کو بیک بھی کرے گا ملٹریلی بیک کرے گا اس کو فوجی عسکری حوالے سے بیک کرے گا ایران کے ساتھ چائنہ رشیہ کھڑا ہوگا ناظرین ادھر سے اسرائیل ہوگا یو اے ای ہوگا اگر سعودی عرب ہاں کر دیتا ہے تو بھی سعودی عرب بھی ہو جائے کیونکہ یہ بات تو تہہے کہ ان عرب ممالک کی دشمنی ایران سے بہت زیادہ ہے ایران کی ان سے بہت بڑی دشمنی ہے دونوں شام میں ایک دوسرے سے نبرد آزما بھی ہیں یمن میں دوسرے سے دونوں نبرد آزما بھی ہیں اب اس میں اسرائیل کیا رول پلے کر سکتا ہے ناظرین اسرائیل بہت رول پلے کر سکتا ہے اگر سعودی عرب اسرائیل سے معاہدہ کر لیتا ہے تو ناظرین جو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس میں پوری کے پوری اسرائیل کی جو بیکنگ ہے اچھا بیکنگ پہلے بھی تھی سپورٹ پہلے بھی تھی آپ کو پتہ ہے اندر خاتے سعودی عرب کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا لیکن جب آپ کھل کر سامنے آتے ہیں تو پھر آپ اسلحہ بھی دے سکتے ہیں پھر آپ اپنی فوجی قوت بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے جہاز بھی دے سکتے ہیں مطلب پھر آپ باقاعدہ طور پر اس جنگ کا حصہ ہوتے ہیں اور ایران کو اگر پچھار نہ ہوگا تو پھر اسرائیل پوری اپنی طاقت کا استعمال کھل کر کرے گا اسے کو روپنے والا نہیں ہوگا کیونکہ سعودی عرب اس کا اتحاد ہی ہوگا اب ناظرین یہاں پر جو پاکستان کا کردار ہے میں نے اصل میں جو ویڈیو بنانی تھی وہ بنانی تھی کہ سعودی عرب جو ابھی گئے تھے ہمارے باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب تو وہاں سے کیا ملا کیا نہیں ملا ملا ناظرین وہاں سے یہ کہ سعودی عرب کو ہم نے کچھ شکایتیں بھی کی اسرائیل کے شکایت بھی کی سعودی عرب نے تو ہمیں یقین دلایا ہے اس دوران اس میٹنگ میں اس پر میں اگلاتا سے ویڈیو بناوں گا پولی ڈیٹیل ویڈیو اس میٹنگ کی ابھی تک ہمیں یہ یقین دلائی دہانی کرائے گی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فیلال معاملات تیر نہیں ہوئیں گے نہ ہوں گے لیکن ہم نے شکایت ضرور کی ہے کہ UAE کبھی بھی ایسا نہ کرتا اگر سعودی عرب اس کو سپورٹ نہ کرتا تو پاکستان نے تو شکایت کی ہے دوسرا محمد بن سلمان کے طرف سے بڑی پوزیٹیو باتیں کی گئی کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ ہمارا دل جو ہے وہ ایک ہے ہم پاکستانوں کے بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ تمام چیزیں ہوئیں ہیں البتہ کچھ معاملات پر انہوں نے ہمارے باجوا سامنے شکایت کی ہے کہ جناب آپ کی انڈیا میں اتنے ستر عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور نہ جانے کتنی آپ مزید انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو اس لحاظ سے آپ ایک اچھا اتحادی نہیں سمجھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ آفر ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے پسے پردہ کیا کیا آفر کیا گیا ہوگا اس کے بدلے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کی ایکانومی اس وقت زبو حالی کا شکار ہے پہلی دفعہ سعودی عرب کو کرزے لینے پڑ رہے ہیں تو اب جو آفر کیا ہے سعودی عرب اس پہ کان دھرتا ہے یا نہیں دھرتا یہ آنے والا وقت بتائے گا البتہ یہ بہت خطرناک گیم ہونے جاری ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے پوری جنگ لڑیں گے ارمہ مالک ایران ایران کے ساتھ چین روس ایک مدانے جنگ بننے جا رہے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے اپ ڈیٹ دیجئے اپنے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ بھی دیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں دیجئے اجازت آنے کے بعد موسیقی 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 موسیقی